اتحاد نوز انڈیا کھڑ بندن کی جیت نے ملک کو مضبوط وپکش ضرور دیا مسلمانوں نے اخترپہ اوٹنگ کر کے سیاسی تبدیلی کچھ حد تک ہی کیوں نہ ہو ضرور لائی ہے اور سب ہی نے یہی اتمنان کی سانس لی تھی کہ اب مسلمانوں پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی ستہ اور وپکش کی بحث بھی سنصد میں دیکھنے کو مل رہی ہے وپکش مضبوطی کے ساتھ ستہ داریوں پر حاملہ ور ہو رہا ہے ان تمام باتوں کے درمیان یہ بات یہ بھی منظر عام پر آ رہی ہے کہ مسلمان پر تذکرہ کوئی اہم بات نہیں ہے مسلمان کوئی سماج کا اہم حصہ نہیں ہے اس طرح کا برتاؤ تمام لوگوں کی طرف سے کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر ہو رہے ظلم الزیادتی کا تذکرہ کیا جائے اس کا بھی کسی کو پروان نہیں ہے مطلب مسلمان آج بھی مظلوم قوم ہے جیسے پہلے تھی ملک سویدان کی حفاظت کی بحث تو ہو رہی ہے پر ملک میں مسلمانوں پر ہو رہے حملوں کے خلقر مخالفت آج بھی وپکش نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر رہا یہ بھی اتنا سچ ہے چناؤں کو لے کر مسلمانوں میں سنجیدگی دیکھی گئی دینی سیاسے رہنماوں نے اوٹ سے مراد ہی جنگ کا میدان بنا لیا تھا اور محنت کے مطابق نتائج بھی بنا مد ہوئے موڈی حکومت کو سبتہ سے اتار نہیں پائے تو کیا ہوا لیکن ضرب ضرور لگائی ہے اور اس کا سہرہ تو مسلمانوں کے سر ہی باننا ہوگا دلیتوں نے بھی یو پی میں بھاجپا کی مخالفت میں اوٹنگ کیا ہے یہ بھی اہم ہے دیگر سماس سے پہلے مسلمانوں کا تذکرات ضروری ہو جاتا ہے کیا ان تمام کوششوں کے باوجود مسلمانوں کے حالات میں تبدیل آئی ہے یا نہیں تمام کوششوں جد و جہد کے بعد بھی حالات نہیں بدلتے تو آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بڑی تنظیم ادارے محض کچھ بیانات تک ہی محدود رہ گئے ہیں کیا اس طرح کا سوال بھی ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے اب یہ تھا سیاسی منظرناوہ جو مسلمانوں کی بیبسی کو ظاہر کرتا ہے اکثر یا سطحوں میں کانگریس پارٹی کو یو پی میں سماجوادی پارٹی کو بنگال میں ترنمال کانگریس کو دیلی پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو اوٹ نہ کرے تو کہاں اوٹ کر سکتے ہیں ایش ڈی پی آئے یم آئیم اے آئی یو ڈی اف ڈبلیو پی آئے مسلم لیگ وغیرہ جیسی مسلم نواز پارٹیاں ہیں پر کیا انہیں اوٹ دینے کے لئے تمام مسلم معاشرہ تیار ہیں کیونکہ ہر سیاسی پارٹی میں اپنا دینی رہبر تیار کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو مولوی نمہ شخص ہر سیاسی پارٹی میں ملیں گے جو اپنی پارٹی ہی کو اوٹ دینا ہر مسلمان کا فرض اول قرار دے گا آپ کو بدنصیبی سے مولوی نمہ شخص نظر آئیں گے اور بارہ اس طرح کا لباس پہن کر امت کو گمرا کرتے بھی دیکھے جاتے ہیں اب تو مسلمان اتنا کنفیوز ہوتا جا رہا ہے کہ کس کی بات سنے اور کس کی بات نہ سنے کیونکہ ہر کوئی خود کو حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے خیر مسلم نواز پارٹیوں کو مسلمان اوٹ نہیں دے رہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کیونکہ یہاں اکثریت ہندووں کے اوٹ لیے بغیر بھاجپا جیسی فرقہ پرست پارٹی کو اختدار سے اتھارنا آسان نہیں ہے مسلمان بیس یا تیس فیصد بھی آبادی میں سمجھ لیا جائے تو کیا سو فیصد اوٹنگ مسلمان ایک طرفہ ہو کر کسی سیاسی پارٹی کو کر سکتے ہیں یہ تو تقریباً ناممکن ہے کیونکہ مسلمان سیاسی پارٹیوں میں بھی بٹا ہوا ہے اگر مان لو ایک طرفہ اوٹنگ کر دیا بھی تو ہندووں کے اوٹوں کے بغیر فرقہ پرستوں کو ہرانا ممکن نہیں ہے اب ایسے حالات میں سوچ بوجھ کے ساتھ مسلمانوں کے دینی سیاسی لیڈروں کو فیصلہ لینا ہوگا پر دوسری طرف بھاجپا کی انڈی اے ہو یا پھر کانگریس کی انڈیا گڑ بندن ہو مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کا میار نیچے اترنے کو تیاری نہیں ہے یہ ایش ڈی پی آئی اچھا کام کر رہی ہے مسلمانوں کے مسائل کو اچھی طرح سے اٹھاوی رہی ہے پر مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے میں اب بھی ایش ڈی پی آئی کامیاب نہیں ہوا پا رہی ہے یمائیم کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ ملک میں مسلمانوں کی پارٹی بن کر اُوھر سکتی ہے یمائیم کے صدر آسود الدین وہ یہ سی تارکیق جوابات دینے میں ماہر ہے پر اب اس پارٹی کا بھی دائرہ سکوڑتا جا رہا ہے بنگال مہاراشت بیہار یہاں تک یوپی میں بھی ووٹ شیئر پہلے کے مقابلے میں گھٹ چکا ہے مہاراشت میں تو امتیاج زلیل کی سیٹ ہار چکے ہیں تو تیلنگانہ میں بھی ووٹنگ فیصد گھٹ چکا ہے تیلنگانہ میں کانگریز کی جیت ہوئی تو مسلمانوں کا روجہان پھر سے کانگریز کی طرف ہوتا جا رہا ہے آسام میں بدردین اجمل کی پارٹی اے آئی یو ڈی اف یہاں کے ایدان سبہ میں کانگریز بھاجپا کے بعد تیسری بڑی پارٹی مانی جاتی ہے جس طرح یمائم انڈیا گڑ بندن کا حصہ نہیں ہے اسی طرح بدردین اجمل کی پارٹی بھی انڈیا گڑ بندن کا حصہ نہیں ہے پر یہاں بھی اس بار مسلمانوں نے آسام دھوبری سے کانگریز کے امیدوار کے خلاف رقیب الحسن کو تاریخی جیت سے کامیاب کیا آپ کو تاجب ہوگا کہ بدردین اجمل کو کانگریز کے رقیب الحسن نے دس لاکھ سے زائد اوٹوں سے ہرائیا اب اس کے لئے کسے ذمہ دار ٹھہرائے جائے کیونکہ ہر پارٹی اپنا دینی رہنمہ سامنے لاتی ہے اور ہر دینی رہبر اپنے طور پر اس پارٹی کو صحیح ٹھہراتا رہتا ہے اس بار بھی اس بات کو محسوس کیا گیا کہ تمام مسلم دینی سیاسی رہنمہوں نے انڈیا گڑ بندن کو اوٹ دینے کا فیصلہ لیا جس کے نتیجے بھی سامنے آئے کچھ نے تو اسے آخری چناؤ ثابت کیا کسی نے اگر انڈیا گڑ بندن کو اوٹ نہیں دیا تو مسلمانوں کا جینا مشکل کیا جائے گا وغیرہ کئی باتیں دیکھنے سننے کو مل رہی تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انڈیا گڑ بندن کی جیتنے موڈی کو بیک فٹ پر ضرور لیا ہے ورنہ مسلمانوں کو جو چاہے یہاں تک خود وزرعظم من مانی بیانات دیتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے تھے منگل سترہ گھس پیٹیا دنگائی کپڑوں سے پہچاننے کی بات مسلمانوں کے سامنے مجرہ کرنے کی بات ہیں ہندووں کی پروپرٹی مسلمانوں میں بانٹینے کی بات سب ہی چل رہا تھا امید یہی کی جا رہی تھی کہ انڈیا گڑ بندن کی جیت کے بعد مسلمانوں پر حملے انہیں حراسہ کرنے کی واردہ تھے ماب لنچنگ مجزدوں پر حملے تمام تر بند ہو جائے گا لیکن یہ پھر اب بڑھتا ہی جا رہا ہے یقیناً بھاج پا کی ہار یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کیونکہ خود آیودھیا میں بھاج پا ہار گئی ہے اس سے بڑھ کر دلیل کی ضرورت نہیں ہے پر اب ان تمام کے باوجود بھی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی واردہ تے مستقل بڑھتی جا رہی ہیں وپکش کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر اوٹنگ کی آئے تب ہی جا کر مضبوط وپکش اس ملک کو ملائے پر ان کے خاموش بہت کچھ بیان کرتی ہے لہذا مسلمانوں کے حالات پر اسی درمیان آخر فیصلہ کیا لیا جائے اس پر آ کر رک جاتا ہے ملکی سطح پر چلنے والے کچھ اداروں کی کریڈی بیڈلٹی اب گھٹ رہی ہے جمعیت دو حصوں میں تقسیم ہے برے لیوی دیوبندی کا مسئلہ بھلے ہی اوپر سے ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہو اندر سے آج بھی سلگتا ہوا محسوس کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کا دائرہ محدود ہے تو دیگر جماعتیں صرف مسئلہ کی بحثوں میں علجیوی نظر آ رہی ہیں امت کے دیگر طبقے کو موجودہ حالات سے کسی ہی طرح کا دینا لینا نہیں ہے ملت کا بڑا طبقہ یوں کہیے کہ ساٹھ فیصد کے قریب گھریلو جھگڑوں میں ہی علجا ہوا ہے زمین جائداد طلاق خلا میں فسے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اکلمند ہوشیار پڑھالک کا طبقہ نوکری کاروبار تجارت اور وقت ملا تو حج عمرہ کے سفر پر اور کبھی درمیان میں پکنک میں فورین ٹور میں مصروف ہے نوجوان لڑکیوں میں فلمی زندگی جینے کا بخار چڑھا ہوا ہے اور اس میں بھی کچھ مشکل سے بچ کر آئی ایس آئی پی ایس ڈاکٹر انجینئر بن بھی جاتے ہیں تو انہیں امت کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا اور یہ سچائی ہے شاید یہ کوئی اللہ کا لال ہوگا جو اونچے عدے پر فائز ہو کر مسلمانوں کے خدمات کرنا چاہے گا خیر ان تمام کے بعد سوال اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس سماج کا آخر مستقبل کیا ہوگا اگر مسلم نواز پارٹیوں کا رکھ کرتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اور اگر سیکلور پارٹی کی طرف رکھ کرتے ہیں تو وہ بھی کہاں مسلمانوں کے تحفظ کا ذمہ اٹھا رہی ہیں آنے والی حالات کے مدنظر اس موضوع پر سوچنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والی نسل کا مستقبل ہمارے فینسلوں پر مستمیل ہوگا لہٰذا مسلمانوں کا سیاسی سماجی معاشی مستقبل کیا ہوگا اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ